اتر پردیش کے مترہ میں اکھل بھارت ہندو ماساوہ جیسے کو سنگٹھنوں نے آس آہی ایدگاہ مسجد میں جلاوی شے کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن او جلاوی شے کو دلی شفٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ اس جانکاری کے بعد مترہ میں پرشاسن نے 145 دھارہ لگا دی ہے مترہ کے ساہی ایدگاہ مسجد اور اس کے آس پاس رکشہ کرمیوں کا کڑا پیرہ لگ رہا ہے مسجد اور اس کے آس پاس اتر پردیش پولیس پی ایسی کے جوان اور آر ای آف کے جوان تینات کیے گئے ہیں کل اکھل بھارت ہندو ماساوہ کی راستری عدیقش راستری چودری نے جلاوی شے کا پروگرام مترہ کی جگہ آج 12 وجہ دلی کے جنتر منتر پر کرنے کی گوشنا کی تھی سرکشہ کی چاک چوبند بیوستہ ہے مجسٹریٹس اور فوس کی ڈپلائیمنٹ کی گئی ہے اور سبھی سرکشہ بیوستہ کو انشور کیا جارہا ہے جنپد کو چار سوپر زونز چار زونز اور آٹ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر مجسٹریٹس اور فوس سیویل پولیس کے اترکت پی ایسی اور آر ای ایف کو بھی لگایا گیا ہے تو اوبرال شانتی ہے کچھ سنگٹنوں نے جو کالزی تھی انہوں نے بھی کالز اپنی واپس لے لی ہیں تو سرکشہ کی پوری بیوستہ ہے کسی پرکار کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے کہ کوئی آشانتی رہے جنتا جو ہے جنپد مطرہ کی انہوں نے بھی پورا سیوگزیلا پرشاسن کا بریس پرشاسن کا دیا ہے سب کچھوں ڈرونز کے مادیوں سے نظر رکھے گئی ہیں ساتھ ہی ایکسٹرز اور ہائیویز کا بھی کچھ نظر رکھے گئی ہیں تو کس طریقے کیسے نظر رکھے گئی ہیں جی ہاں ڈرونز اور سی سیٹی بھی کیامراز کے مادیوں سے بھی جو شیطر ہے اس کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی انعوشک روپ سے بھی لیا جماعب لائے پتھا نہ ہو اس کے اطرق جو ہمارے بارڈرز ہیں یا ہائیویز ہیں وہاں پر بھی سگھ نگرانی کی جاری ہے چیکنگ کی جاری ہے اور بیریکیٹنگ جہاں جہاں پر آوشک ہے وہاں پر پرشاسن کے دوارہ کی گئی ہے دیکھیں یہاں پر سرکشا ویوستہ کو سدرڈ کرنے کے لیے اس پورے چیتر کو سوپر زونز زونز اور سیکٹرز میں بھاٹا گیا ہے جس کے پرباری ایڈیشنل ایس پی سی او ستر کے ادھیکاریوں کو بنایا گیا ہے جنپدیہ پولیس کے ساتھ ساتھ آگرہ رینج اور آگرہ زونز سے بھاری سنکھیا میں ہمیں پولیس بلپرابت ہوا ہے پی اے سی کی کمپنیز یہاں پر تینات کی گئی ہیں آرے اے ایف کی کمپنیز یہاں پر تینات کی گئی ہیں اس پورے چیتر کی نگرانی جو ہے وہ ڈرون کیمرہ سے اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے کی جاری ہے کوئی بھی ایسا ویکتی جدی اس پرکار کی کوئی گھٹا کرنے کا پریاس کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سخت کاروائی ہمارے دورہ کی جائے گی سوشل میڈیا پر بھی وشہ شروع سے نجد رکھی جاری ہے اور سوشل میڈیا پر کوئی بھرامک یا بھڑکاؤ پوز ڈالنے والوں پر پہلے بھی مقدمے لکھے گئے ہیں اور اگر کوئی ایسی پوز ڈالتا ہے تو اس کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی